آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا فارما کا گنوزی پیج نمبر ففٹی فائیو سے آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا بلڈ ٹیسٹنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے الرجی کے لیے جو ٹیسٹنگ ہے وہ سکن ٹیسٹ تو ہم کر کے آگئے تھے جس نے پچھلے لیکچر نہ سنا ہو تو وہ سن سکتا ہے بٹا تو ویلکم ان مائی چینل فائنر سائنس اکیڈمیٹی با سلطانپور پی ایس اے ٹی ایس پی میں تو آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا بلڈ ٹیسٹنگ فارما کا گنوزی کا راست اینڈ الائزہ راست کا نام تو کسی نے شاید نہ سنا ہو لیکن الائزہ بڑا مشہور ٹیسٹ ہے تو یہ راست اور الائزہ ہوتے کیا ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں بٹا یہ راست ٹیسٹ ہے راست جو ہے نا وہ مخفف ہے بٹا راست کا راست آر سے الگ چیز بنتی ہے اے سے الگ اے ٹھیک ہے اے سے الگ اور ٹی سے الگ تو آر سے کیا بنتا ہے ریڈیو اے سے الرجو اے سے زوربنٹ ٹی سے ٹیسٹنگ ٹھیک ہوگا ریڈیو الرجو زوربنٹ ٹیسٹنگ ٹھیک ہے اس کو الگ الگ لکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اکٹھا کر کے لکھ دیا اس کو آپ نے اس کے نیچے نشان لگا لینا ہے بٹا ریڈیو الرجو زوربنٹ ٹیسٹنگ تو اس کو ہم شاٹ میں کیا کہیں گے راست یہ ابریوییشن ہے ٹھیک ہے جیسے سی این جی ٹھیک ہے چودری نظیر گجر نہیں مطلب کمپریسٹ نیچرل گیس ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے ابریوییشن ہے کسی طریقے سے راست بھی کیا ہے ابریوییشن ہے یہ ہمیں خاص قسم کی جو الرجو انٹی بوڈیز ہیں اس کو میر کرنے کے لیے شناخت کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان اپرسنس بلیڈ کسی بھی شخص کے خون میں ٹھیک ہے راست ہے ریسنٹلی بکم مور یوسفل ان دا ڈائیگنوزیس آف منیجمنٹ آف فوڈ الرجیز کہتا ہے راست جو ہے وہ ریسنٹلی حال ہی میں ریسنٹلی کا مطلب حال ہی میں بہت زیادہ کارامد ہو گیا ہے جو فوڈ الرجیز ہیں اس کی تشخیص کے لیے کچھ لوگوں کو کسی کھانے سے الرجی ہوتی ہے جیسے دودھ سے منگپلیوں سے اور کسی کو تو ویڈ سے گندم سے بھی بیچارے کو الرجی ہوتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ الرجی ہو کس وجہ سے رہی ہے تو اس کو اگر کوئی فوڈ الرجی ہے تو اس کے لیے وہ بلڈ ٹیسٹنگ کرواتا ہے اور وہ کونسی ہے راست راست کروالے گا وہ یہ راست وہ نہیں ہے جس میں آج کل پیسے بھیجے جا رہے ہیں راست آئی ڈی یہ وہ نہیں ہے یہ ریڈیو الرجیو زوربنٹ ٹیسٹنگ ہے ٹھیک ہو گیا بٹا تو وہ کروایا جاتا ہے یہ فوڈ الرجیز کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہے تو کوئی پوچھ لیتا ہے کہ راست ٹیسٹ جو ہے کونسی الرجیز کے لیے کیا جاتا ہے تو آپ نے بتانا خاص طور پر فوڈ الرجیز کے لیے اور خاص قسم کی الرجک انٹی باڈیز کو کسی بھی شخص کے خون میں تلاش کرنے کے لیے راست ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص واقعی کسی فوڈ سے الرجک ہو راست ایکچولی میرز دا ماؤنٹ آف الرجک انٹی باڈی تو دا فوڈ راست جو ہے حقیقی طور پر جو الرجک انٹی باڈی جو کھانے میں موجود ہوتی ہیں اس کی میرز کرتا ہے پمائش کرتا ہے اشناخت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کو کتنے کس درجے تک الرجی ہو سکتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ فوڈ زیادہ کھا لیں گے تب الرجی ہوگی تھوڑا بہت کھا لیں گے تو الرجی نہیں ہوگی تو وہ حقیقی بتا دے گا کہ اتنا آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو راست بڑا ایک زبردست قسم کا ٹیسٹ ہے یہ تصویر نیچے بنا رکھی ہے یہ دھندلی سی ہے میں نے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھے تو انہوں بھی نہیں آنی اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس یہ اتنا صحیحات کر لینا آپ نے ٹھیک ہو گیا بٹا پھر آ جائے گا اس کا دوسرا ٹیسٹ ہے لایزا کون سا ہے لایزا لایزا بھی الگ الگ لفظ ہے بتا جیسے ریڈیو الرجیو زاربنٹ ٹیسٹنگ تھا راست اسی طرح سے لایزا ہے انزائم لنکڈ ایمیونو زاربنٹ ایسے انزائم لنکڈ ایمیونو زاربنٹ ایسے ای سے انزائم لنکڈ ای سے ایمیونو ایسے عوربنٹ یعنی انزائم ایمیونو ایسے بھی کہا جاتا ہے اس اب بائیو کیمیکل ٹیکنیک یہ ایک بائیو کیمیکل ٹیکنیک ہے طریقہ کار ہے عام طور پر ایمینولوجی میں استعمال ہوتی ہے جو شناخت کرتی ہے پتہ لگاتی ہے موجودگی کا پتہ لگاتی ہے کس کا انٹی باڈی کا اور انٹی جن کا انٹی باڈی اور انٹی جن پہ میں اچھی خاصی بحث کرائے ہوں بیٹا انٹی جن وہ ہوتا ہے انٹی جن جن ادھا بچہ ہے سمجھ رہے ہو یہ جو باہر سے کوئی چیز جائے گی وہ کیا کہلائے گی انٹی جن اور جو باڈی میں اس کو مارنے کے لیے بنے گا وہ کیا ہوگا انٹی باڈی جو باڈی میں بنے گا وہ انٹی باڈی تو یہ یاد رکھ لینا ہے انٹی جن جو باہر سے داخل ہوگا وہ انٹی جن ہوتا ہے اور جو باڈی میں بنتا ہے اس کو مارنے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارا ایمیون سسٹم بناتا ہے اس کو تو خاص قسم کے جو انٹی باڈی اور انٹی جن ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیے کون سا ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے الائزہ سیمپل کے اندر سیمپل ظاہری بات اب لڑکا پہلے تو سیمپل لیں گے نا اور سیمپل میں دیکھیں گے کون سے کون سے انٹی جن ہیں اور کون کون سے انٹی باڈی ہیں میں بار بار انٹی جن بول رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے حالانکہ یہ ہے لفظ انٹی جن ٹھیک ہو گیا بٹا تو سپیلنگ وہی ہیں ان انون اماؤنٹ آف انٹی جن is affixed to a surface ایک نا انون جس کا پتہ نہ ہو اس انٹی جن کی اماؤنٹ جو ہے وہ اسی بھی سطح پر fix کر دی جاتی ہے and then a specific انٹی باڈی is applied اور ایک خاص قسم کے پھر انٹی باڈی کو apply کیا جاتا ہے over the surface سطح کے اوپر so that تاکہ it can bind to انٹی جن تاکہ یہ اس انٹی جن سے مل جائے this انٹی باڈی is linked to an انزائم اور یہ انٹی باڈی ایک انزائم سے جڑی ہوتی ہے and in the final step اور آخری step میں a substance is added ایک substance کا اضافہ کیا جاتا ہے that the انزائم can convert to some detectable signal جس سے انزائم کچھ شناخت کیے جانے کے قابل جو سگنلز ہیں وہ چھوڑتا ہے most commonly a color change اور وہ signal ہوتا کیا ہے عام طور پر color changing signal ہوتا ہے کہ color تبدیل ہو جاتا ہے chemical substrate chemical substrate میں اگر color change ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس میں انٹی باڈیز موجود ہیں انٹی جن موجود ہیں اور اگر color change نہیں ہوگا تو پھر اشارہ نہیں ملے گا signal نہیں ملے گا detectable signal نہیں آیا یہ پتہ لگانے کے لیے بٹا test کیے جاتے ہیں یہ ایک الگ سے سوال ہے پورا چار نمبر کا آ سکتا ہے بڑا important ہے write the note on blood testing of the diagnosis of allergy تو آپ نے یہ بٹا دونوں کے دونوں یاد کرنے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ بالکل چھوٹے سے اور آسان ہیں راست اور الائزہ راست کی آپ کا abbreviation بھی آنا چاہیے اور اس کا نام بھی آنا چاہیے الائزہ کا بھی آنا چاہیے تو اس کے بعد آ جائے گے treatment of allergy treatment of allergy بھی بہت important lecture ہے وہ انشاءاللہ اس سے اگلے lecture میں میں complete کروا دوں گا آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سمجھ آ جائے تو اپنے دوستوں کو میرے چینل کا مشورہ دیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آج کے لیے اتنا اللہ حافظ